موسیقی 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 ہائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ینگ ڈرائیورز ہوتے ہیں اور بہت سے جو ینگ ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کے جون سے کلیمز یا ایکسیڈنٹس کے جو پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے تو اس لیے ینگ ڈرائیورز کو سم ٹیم انشورنس تھوڑی سی ہائی ملتی ہے تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں جو کہ ینگ ڈرائیورز ہیں ایٹین نائنٹین ٹوینٹی ایرز اول کے جو اٹھارا سے بائیس سال کی درمیان میں جو ینگ ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی انشورنس سلائٹلی ہائیر ہوتی ہے لیکن اس کو کم کرنے کے لیے وہ انشورنس آپ کو ڈیفرنٹ آفرز کرتی ہیں یعنی کہ بلیک بوکس کے یعنی کہ گاڑی میں بلیک بوکس الگانے کو کہتی ہیں جو میں آپ کو لیٹر ایکسپلین کروں گا تو سب سے پہلے اگر آپ ینگ ڈرائیور ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے آپ کے گھر میں یعنی کہ کوئی اولڈر ڈرائیور ہے ایکسپلینس ڈرائیور جو آریڈی اس کے پاس گاڑی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایزا سیکنڈ ڈرائیور اپنی انشورنس کھرا کے ان کی بھی گاڑی آپ یوز کر سکتے ہیں ایزا سیکنڈ ڈرائیور تو اس میں آپ کو تھوڑی سی انشورنس چیپ پڑ سکتی ہے کیونکہ جو اولڈر ڈرائیور ہوتے ہیں ان کا ایکسپلینس ہوتا ہے اگر ان کا نو کلیم بونس ہے تو یعنی کہ اس میں آپ کی جو انشورنس بھی یعنی کہ کور ہو جائے گی ایزا سیکنڈ ڈرائیور کوئی بھی آپ کا فیملی فرنڈز ہے پیرنٹس ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز جو آپ جن کی گاڑی پہ آپ انشور ہوتے ہیں ایزا سیکنڈ ڈرائیور وہ آپ چلا سکتے ہیں وہ اپنی انشورنس کمپنی کو انفارم کریں کہ آپ کو وہ ایزا سیکنڈ ڈرائیور وہاں پہ آپ کا نام یعنی کہ ڈال سکتے ہیں تو آپ ان کی گاڑی ایزا سیکنڈ ڈرائیور چلا سکتے ہیں جب ان کی انشورنس پہ آپ کا نام آ جائے گا تو اس کے علاوہ جو انشورنس اولڈر ڈرائیور کی ہوتی ہے اس میں میں بھی تھوڑا سا فیوچر میں انکریز آئے آپ کی وجہ سے اگر آپ ینگ ڈرائیور ہیں تو بس ان چیزوں کو آپ نے تھوڑا سا یعنی کہ خیال میں رکھنا ہے لیکن وہ دوسری انشورنس کی نزبت آپ کو ایزا سیکنڈ ڈرائیور تھوڑی سی چیپ مل سکتی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز اگر آپ ایٹین اٹھارہ انیس بیس سال کے ہیں یا اکیس سال کے کیونکہ یہ اس کیٹیگری میں جو اٹھارہ سے بائیس تئیس سال تک کی ایج ہوتی ہے اس میں انشورنس تھوڑی سی ہائی رہتی ہے لیکن اگر آپ نے اپنی گاڑی خریدنی ہے یعنی کہ آپ نے سیکنڈ ڈرائیور ایز سیکنڈ ڈرائیور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنی گاڑی خرید کے چلانی ہے تو میک شور کریں جب بھی آپ گاڑی خریدیں آپ کی گاڑی چھوٹے انجن کی ہونی چاہیے فور اگزمپل پوائنٹ ایٹ ون پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ ٹو تاک یا ون پوائنٹ میکسیمم فور تاک زیادہ جتنی پاور والی بڑی گاڑیاں آپ بڑے انجن والی لیں گے اس میں انشورنس کے چانس بھی آپ کے بڑھتے جائیں گے تو میک شور کریں آپ جب بھی فرسٹ گاڑی لیں وہ یوز گاڑی آپ لے کے اس میں اپنی انشورنس کو بچا سکتے ہیں یعنی کہ گاڑی زیادہ ایکسپینسیو بھی نہ ہو اور انجن وائز اس کا انجن بھی بڑا نہ ہو آپ ایٹھ انڈر سی سی تک 1000 سی سی تک یعنی کہ 1.0 1.2 1200 سی سی تک کی گاڑی یا 1.4 میکسیمم تک اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی جو انشورنس ہے وہ چیپ مل سکتی ہے اس کے علاوہ جہاں پہ آپ گاڑی پارک کرتے ہیں اگر آپ کی اپنی پارکنگ بے ہے یعنی گھر میں آپ کی پارکنگ اویلیبل ہے گھر کے سامنے تو اس میں بھی تھوڑی سی انشورنس آپ کو چیپ مل سکتی ہے کیونکہ انشورنس والے دیکھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ہے وہ سکیور اینڈ سیف جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ جو تیسری آپشن ہے انشورنس والے جو ینگ ڈرائیورز ہوتے ہیں اگر انہوں نے فرس ٹیم گاڑی اپنی خود لے کے چلانی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بلیک باکس کی بھی آپشن دیتے ہیں بلیک باکس وہ آپ کی گاڑی میں فٹ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بلیک باکس ہوتا ہے وہ آپ کی جو ڈرائیونگ بیہیوئر ہے اسے نوٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ آپ کا ڈیٹا کولیکٹ کر کے انشورنس کمپنی کو بیچتا رہتا ہے کہ آپ کی سپیل لیمٹ زیادی نہیں جا رہی آپ ایک سیف ڈرائیور ہے آپ زیادہ لمبا ٹریول نہیں کر رہے تو اس طرح بلیک باکس آپ کی جو ڈرائیونگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے اور وہ جو ڈیٹا کولیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈرائیونگ کے دوران وہ انشورنس والوں کو یعنی کہ سینڈ کرتا رہتا ہے وہ ڈیوائز تو انشورنس والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے اور سیف ڈرائیور ہیں اگر آپ فرسٹ ایر تک پہلے سال تک کوئی بھی کلیم نہیں کرتے تو دوسرے سال آپ کی انشورنس تھوڑی سی چیپ ہو سکتی ہے کچھ ڈرائیور بلیک بوکس نہیں لگواتے تو اس طرح آپ کی تھوڑی سی جو انشورنس ہے وہ بھڑ سکتی ہے تو اس کے علاوہ جب بھی آپ انشورنس یا گاڑی کے بارے میں سوچیں تو سب سے پہلے شاپ راؤنڈ کریں آن لائن جا کے دیکھیں آپ نے کون سی گاڑی لینی ہے اس کے بعد آپ جیسے میں نے پہلے منشن کیا چھوٹے انجن کی گاڑیاں چوز کریں جو بھی آپ کو پسند دیں اس کے بعد آن لائن جا کے ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں انشورنس کمپنیز آپ ان کی جو کوٹس ہوتی ہیں وہ لیں آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی گاڑی پہ چیپ انشورنس پڑ رہی ہے تو تب اب وہ گاڑی خریدیں اور اس کے مطابق آپ کا تھوڑا سا مائن سیٹ اپ ہو جاتا ہے کہ اس گاڑی پہ مجھے اس لیمٹ تک انشورنس مل سکتی ہے یعنی سب سے پہلے پلان کریں ڈریکٹلی گاڑی خریدنے سے پہلے آپ تھوڑا شاپ راؤنڈ کریں جو انشورنس کمپیریزن کرتی ہیں اور ڈیفرنٹ کمپنیاں آپ کو ڈیفرنٹ پرائیسز بتاتی ہیں تو جو آپ کو ریزنیبل لگ رہی ہے جو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کسی کمپنی نے آپ کو ہائی بتائی ہوگی میں بھی کسی کمپنی نے آپ کو کم بتائی ہوگی تو اس میں جو کور ہوتا ہے وہ آپ کا جو لیگل کور ہے وہ تھرڈ پارٹی کا لازمی ہونا چاہیے انشورنس میں تو آپ کی تھرڈ پارٹی کی انشورنس اس میں کور ہونی چاہیے جب بھی آپ یہ پولیسیز لیتے ہیں تو جب آپ پولیسیز لیتے ہیں اور جب انشورنس کرواتے ہیں تو ایک ایکسس ہوتا ہے جو انشورنس والے آپ کو شاید کہیں جو ایک والنٹری پیمنٹ ہوتی ہے جو آپ کلیم کے دوران یا کسی انسیڈنٹ کے دوران انشورنس کو پیک کرتے ہیں وہ ایکسس جتنا زیادہ آپ پیک کریں گے اس سے بھی آپ کی انشورنس تھوڑی سی چیپ ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے خیال میں رکھتے ہوئے اپنی گاڑی یا انشورنس کو آپ نے دیکھنا ہے اور گاڑی خریدنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ زیادہ بڑے انجن کی نہ ہو اس کے علاوہ جو مین چیز ہے آپ ایک اچھے اور صحیح ڈرائیور بن کے ڈرائیونگ کریں آپ کے جتنے کم یا کلیم نو کلیم بولنس جسے کہتے ہیں ایک دو سال تک نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپ کی انشورنس آٹومیٹیکلی ڈون ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ایج بھی فیکٹ کرتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ایج زیادی ہوتی جائے گی آپ ایکسپیرینس ڈرائیور بنتے جائیں گے اسی طرح آپ کی انشورنس بھی نیچے ہوتی رہے گی لیکن جو فرسٹ سال یا پہلا سال ہوتا ہے پہلے دیکھ دو سال اس میں آپ کو بہت ہی کیرفل ہو کے ڈرائیونگ کرنی پڑے گی آپ زیادہ لونگ ڈرائیور پہ نہ جائیں اگر آپ ینگ ڈرائیور ہیں آپ اپنے ڈسٹنس کو یا اپنی گاڑی کو لیمیٹڈ رکھیں کم سے کم سفر کریں اور اپنی انشورنس کو ریڈیوز کرنے میں وہ آپ کی ہیلپ کرے گی تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوں گے کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے فائنڈ آٹ کرنا ہے کیسے آپ نے کوٹس لینی ہے اپنی گاڑی کونسی خریدنی ہے اور فیوچر میں آپ ایک اچھے اور سیف ڈرائیور بن کے روڈز پہ آئیں اور آپ اپنی انشورنس سے بھی کچھ پیسے بچا سکیں تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوں گے کہ آپ نے جب گاڑی خریدنی ہے یا انشورنس کروانی ہے تو آپ کو کون کون سے پروسیجرز یا کون کون سی چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ انشورنس اور گاڑی خریدنی ہوگی تو اس طرح آپ اپنے تھوڑے سے پیسے اور ٹائم بچا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کی کچھ کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوں گے اس ویڈیو سے تو نیکس ویڈیو تک آپ نے چودری مدیسر احمد کو اجازت دے آپ سے مور ٹوپکس کے ساتھ نیکس ویڈیو میں بات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور کوئی بھی کوسچن ہے کمنٹس میں زور بتائیے گا تاکہ آپ کے لئے اور زیادہ انفرمیشن اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر بابا